موسیقی قدرت نے عابد حسن کو بڑی تخلیقی صلاحیتوں سے نوازہ ہے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ منفرد انداز سے مصوری کرتے ہیں جس میں چاندی اور سونے کے اوراک کا استعمال کرتے ہیں باہر سے آنے والے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ایسا آرٹ کہیں باہر نہیں دیکھا یہ فن پارے نہائیت انوکھیں ہیں اور ان کی توجہ بہت ہوتی ہے ان پر ایک بے ترتیب سی ترتیب میں جڑی ہوئی چٹانے اس میں موجود مایا سپیشیز اور مادے بلکل ایسے ہی ہیں جیسے پیاس کی پرتیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں مگر ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہیں اور ایک دوسرے میں زم ہے اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تیز گلابی اور خاکی رنگوں پر مشتمل یہ خاکہ جس پر ہم سانس لے رہے ہیں جمالیاتی تسکین کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور اس کے بطن میں انتہائی پر اسرار حیرت انگیز اور خوبصورت مناظر وجد کیے گئے ہیں ہر وہ شئے جو زندگی کی اساس ہے اور جسے ہماری توانائی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی زمین میں گڑی ہوئی ہیں ایک عجیب بات اور ہے کہ عابد جس موضوع کو بھی چنتے ہیں جیسے فیس کی شاعری نور سہر ان کی ایکزیبیشن تھی یا بزنگ بیلوز جس میں انہوں نے ملکی حالات کے اوپر اور سیاسی باتوں پر پینٹنگز بنائی اور آج جو انہوں نے موضوع چنا وہ ارتھ کا ہے اور اس کے اندر کی جو کچھ بھی چھپاوا ہے وہ تو ہر انداز کو وہ بھرپور طریقے سے بڑی خوبی سے ادا کرتے ہیں میرا کام ظاہری قدرتی مناظر کی ہرگز ترجمانی نہیں کرتا بلکہ میری تخیل کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو عام ناظر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی جو کہ کہیں تہوں میں دفن ہے تو میں نے جو کچھ جانا پہچانا محسوس کیا اسے رنگوں اور شبیعوں کی صورت میں کینوس پر انڈیل دیا موسیقی موسیقی